بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے ببرکت نام سے شروع جو بڑا مہرمان نہائی ترہم کرنے والا ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کا نمبر ون انفرمیٹیو چینل خبرالوجی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست اسیر حسن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ آپ کے لیے انفرمیٹیو اور فائدہ مند ویڈیوز لاتے ہیں آپ کو ہمیشہ ٹینشن رہتی ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے اور اس کی قیمت کے حوالے سے آپ پرشان رہتے ہیں اور آپ کی ہر دس پندرہ دن بعد مہینے بعد جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو آپ لوگ پرشان ہوتے ہیں آپ کی نظریں ٹی وی چینلز پر جمی رہتی ہیں تو ہم نے سوچا کیوں نہ آپ کو اس کرپ اور اس مصیبت اور اس پرابلم کا سیلوشن دیں تو جی ناظرین کیونکہ آپ کو جیسے ہم نے پہلے بتایا جیسا ہے ہمارا نام ویسا ہے ہمارا کام تو اس ورے سے ناظرین آج جو میں آپ کے لیے ویڈیو لائیا ہوں اس میں ہم آپ کو دکھانے جارے ہیں الیکٹرک کاریاں جو آپ کو پروپر پیٹرول سے نجات اور بہت کم پیسوں میں چارجنگ ہوگی پیٹرول کی بھی بچت ہوتی رہے گی آپ بہ آسانی اپنی سفر کو اور بھی انچوائے کریں گے کیونکہ جیب پہ نہیں ہوگا بوجھ تو پھر سفر کا ہوگا اپنا ہی موجھ تو جی ناظرین ہم چلتے ہیں اس کے آنر کے پاس انہی سے جانیں گے انہی کی زبانی اسلام علیکم سر وعلیکم فلام اللہ کا شکر آپ سنائیں اللہ کرم سر یہ بتائیے کہ آج ہمارے جو ناظرین ہیں ان کی آج سنی گئی ہے کیونکہ پیٹرول جو تھا وہ روز بر روز اس کی قیمتیں بڑھ رہی تھی اور لوگ بہت پریشان تھے اب اس کا آپ نے جو ایک حل پیش کی ہے اور الیکٹرک کار جو ہے وہ فائنلی اب آپ نے مطارف کرا دی ہے تو اس کے مطالقات مکمل جان کاری دیتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس پیٹرول سے ان کی جان چھوڑ جائے آج جی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں وزٹ کیا اور ہماری اس گاڑی کے بارے میں اپنے ویورز کو بتانے کے لیے ایک اچھا ہمیں چینل پروائیڈ کیا تو ویورز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یونائٹر آٹو موٹر سپورٹس راول پنڈی اور سگما موٹر سپورٹس لاہور نے جوائنٹ وینچر سے پاکستان کی پہلی الیکٹرک کاری امپورٹ کی ہے لانچ کی ہے جس کے اندر جو کہ نہ صرف الیکٹرک ہے اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرک کے ساتھ سولر بھی ہے اور اس کے اندر رینج ایکسٹینڈر یعنی فیول کے آپشن بھی دی گئی ہے پاکستان کے اندر آج سے پہلے کوئی بھی الیکٹرک گاڑی ایسی نہیں آئی جو کہ لوگوں کی کمپلیٹ ریوائرمنٹس پوری کر سکے اور یونائٹل آٹو موٹر سپورٹس اور سگما موٹر سپورٹس آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک بہت اچھی ریپویوٹیٹڈ اورگنائزیشنز ہیں اور ہم لوگوں نے ہمیشہ سے ہی کوشش کیا کہ پاکستان کے عوام کے لیے لو بجٹ کے اندر اچھی سے اچھی پروڈکٹ لے گئے ہیں اوریڈی ایک سپر بائیس کے اندر آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ چائنیز سپر بائیس ہم لوگوں نے لانچ کیے جیپنیز کا بھی ہم کام کر رہے ہیں تو پاکستان کی پہلی الیکٹرک گاڑی ہم لے گئے ہیں ابھی گورنمنٹ نے آنے والے وقت کے اندر بہت ساری اس کے اندر فسلیٹیز بھی دے رہی ہے تو آج ہم آپ کو پوری ڈیٹیل بتائیں گے ان الیکٹرک گاڑیوں کے بارے میں ان الیکٹرک گاڑیوں کے اندر ہے کیا اس کا میکنیزم کیا ہے اور یہ کس طریقے سے آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں تو جو ہم نے گاڑی لانچ کی ہے اس کے اندر ہمارے پاس تین ویریٹ ہیں ایک ویریٹ ہمارا ہے اس کو ای وی بولا جاتا ہے الیکٹرک ویہیکل الیکٹرک ویہیکل کے اندر یہ ہے کہ وہ ٹوٹلی بیٹری بیسٹ ہے اس کو آپ چارج کریں گے اور ایک چارج کے اندر وہ آپ کی سیونٹی کلومیٹرز کی رینج پروائیٹ کرے گی ستر کلومیٹر آپ کی گاڑی ایک چارج کے اندر چلے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پر آپشن دی جاتی ہے کہ اگر آپ کی بیٹریز ڈرین ہو تو آپ اس کو آٹومیٹیکلی سولر کے اوپر کنورٹ ہو جائے گی اور ہمارا موڈل ای وی ایس آ جاتا ہے جس میں الیکٹرک پلس سولر ہے تو آپ کی رینج کو بیٹریز کی آٹومیٹیکلی وہ بڑھا گے ستر سے لے کے سو کلومیٹر تک چلا جاتا ہے یعنی کہ جو الیکٹرک ویہیکل ہماری سولر سسٹم ہم دے رہے ہیں اس کے اندر آپ کو ایک سو کلومیٹر ایک چارج کے اندر دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ سولر جو ہے آٹومیٹیکلی آپ کی بیٹریز کو چارج کرتا رہے گا اور اس کے آپ کی مائلج بڑھتی رہے گی اس کے بعد ہم ہم بات کرتے ہیں ہمارا ای وی ایس پریمیم موڈل ہے جس کے اندر ہم نے جو آپشن دی ہے اس میں الیکٹرک بھی ہے سولر بھی ہے اور تھرڈ کے اوپر اس کے اندر فیول کے آپشن دی گئی ہے اور جو الیکٹرک ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ستر کلومیٹر اس کی رینج ہے الیکٹرک پلس سولر کے ساتھ اس کی رینج بڑھ کے ہنڈرڈ کلومیٹر ہو جاتی ہے اور یہاں پر ہم بات کریں گے ای وی ایس کے جس کے اندر انجن یا رینج ایکسٹینڈر بھی دیا گیا ہے تو رینج ایکسٹینڈر آپ نے ویورز کو بتاتا چلوں ہے کیا یہ آپ انجن کپارٹمنٹ کے اندر جو ریڈ کلر کا ٹینک دیکھ رہے ہیں اور یہ چھوٹا سا انجن جنریٹر نمہ دیکھ رہے ہیں اس کو رینج ایکسٹینڈر بولا جاتا ہے اس رینج ایکسٹینڈر کا پرپس یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کی گاڑی کی بیٹریز 40% سے نیچے آئیں گی یہ انجن آٹوماتیکلی سٹارٹ ہو جائے گا اور انجن سٹارٹ ہونے سے گاڑی اس انجن پر چلے گی نہیں بلکہ یہ انجن آپ کی بیٹریز کو دوبارہ سے چارج کر دے گا چھے لیٹر کا فیول ٹینک ہے جو کہ آپ کی بیٹریز کو اپروکسیمیٹلی دو دفعہ چارج کر سکتے ہیں تو جس گاڑی کے اندر ای وی ایس پریمیم ہے اس کے اندر آپ کی گاڑی کی جو مائلیج ہے وہ اراؤنڈ 200 سے 250 کلومیٹر کی مائلیج وہ ایک چارج میں دینے کی صلاحیت رکھتی ہے with obviously 6 لیٹر آف فیول اور جو ہماری ای وی ایس پریمیم مورڈر ہے اس کی ٹاپ سپیڈ کی بارے میں اگر بات کی جائے تو یہ جو ہے اس کی ٹاپ سپیڈ 65 سے 70 کلومیٹر ہے جبکہ ای وی ایس پریمیم کی جو ٹاپ سپیڈ ہے وہ 9200 کلومیٹر ہے ویورٹ یہ جتنی بھی الیکٹرک گاڑیوں ہوتی ہیں ان الیکٹرک گاڑیوں کا پرپس یہ ہے کہ within the community یہ گاڑیاں چلائی جاتی ہیں پوری دنیا کے اندر الیکٹرک گاڑیاں بہت زیادہ پوپولر ہیں پاکستان کے اندر کیونکہ یہ ایک امرجنگ ٹیکنالوجی ہے فرسٹ نائم میں آئی ہے تو ابھی لوگوں کے بہت زیادہ کنسرنز ہیں تو یہاں پر آپ کو یہ بتاتا چلوں جو بڑے برینٹ اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہیں جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں ایم جی نے اپنی الیکٹرک ویہیکل لانچ کی ہے 65 لاکھ روپے کی اسی طریقے سے آڈی اور بی ایم ڈیو نے سوا کروڑ سے ڈیٹھ کروڑ کے اندر الیکٹرک گاڑیاں لانچ کی ہیں تو وہ بھی گاڑیاں لاہور سے باہر نہیں جا سکتی بکاوز ابھی ہمارا چارجنگ کے پوائنٹس نہیں لگے بڑھانے والے وقت کے اندر گورنمنٹ نے جو اناؤنسمنٹ کی ہے ہر پیٹرول پم کے اوپر ساتھ چارجنگ سٹیشن لگانا بھی کمپلسری کر دیا گیا ہے تو آنے والے وقتوں کے اندر یہ گاڑیاں آپ کو پورے پاکستان میں گھومتی نظر آئیں گی کیونکہ ڈیفرنٹ چارجنگ سٹیشن چارجنگ پوائنٹس آپ کو ملیں گے کچھ بات کرتے ہیں اس کی ٹیکسیشن کے بارے میں ایک لوگوں کا بہت بڑا کنسرن یہ ہے کہ الیکٹرک کے اوپر گورنمنٹ نے کیا فسیلیٹیز پروائیڈ کی ہیں تو پہلے تو بات کریں گے کچھ اچھی چیزوں کی کہ الیکٹرک گاڑیوں کے اوپر گورنمنٹ نے فسیلیٹی یہ پروائیڈ کی ہے کہ ان کی ریجسٹریشن فیز زیرو ہوگی اس کے علاوہ اس کے اندر انہوں نے ٹوکن ٹیکس کی آپشن ختم کر دی ہے کہ ٹوکن ٹیکس چارج نہیں کیا جائے گا کسی بھی الیکٹرک گاڑی کو اس کے علاوہ ٹول پلازا الیکٹرک گاڑیوں کو فری کر دیا گیا ہے جو آپ جاتے ہیں آپ کو ٹول پلازا پی کرنا پڑتا ہے الیکٹرک گاڑیوں کے لیے کسی قسم کا کوئی ٹول پلازا نہیں ہوگا کمرشل ٹیکس کے اندر گورنمنٹ نے ریلیف دی ہے تو انفورچنیٹلی وہ ریلیف کو اتنی زیادہ اگریسیو نہیں ہے اس وقت وہ ریلیف گاڑیوں کی امپورٹ کے اوپر نہیں دی گئی جس طریقے سے ہم لوگوں نے یہ کمپلیٹ سی بی یونٹ ایمپورٹ کیا ہے تو اس میں گورنمنٹ نے ہمیں ٹونٹی فائی فرسنٹ کسیم ڈیوٹی چارج کی گئے اس کے علاوہ سیل ٹیکس چارج کیا ہے ایڈیشنل کسیم ڈیوٹی چارج کی ہے انکم ٹیکس چارج کیا ہے بہت سری اور چیزیں بھی چارج کی گئی ہیں اور جو گورنمنٹ نے ابھی اناؤنسمنٹ کی ہے ریلیکسیشن کی وہ انہوں نے بولا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر آپ اپنا لوکل اسمبلی پلانٹ لگاتے ہیں جس کے اندر آپ کو اربو روبے کی انویسمنٹ چاہیے پاکستان کے اندر اگر آپ پہلے اپنا لوکل اسمبلنگ پلانٹ لگائیں گے اس کے بعد الیکٹرک پارٹس کی امپورٹ کے اوپر آپ کو ریلیف دی گئی ہے اور اگر میں اس گاڑی کے الیکٹرک پارٹس کی امپورٹ کی بات کروں تو وہ تمام آپ کو اس کے انجن کمپارٹمنٹ میں ہی نظر آ رہے ہیں آپ خود اپنا ڈسین کر لیں گے کہ اس کے اندر ہمیں کتنی ریلیف ملے گی اس کے اندر آپ کو یہ کنٹرولر نظر آ رہے ہیں جو پوری گاڑی کے میکنینم کو کنٹرول کرتا ہے جس کو الیکٹرانک کنٹرول یونٹ یا ایسی یو بھی بولا جاتا ہے جیسی زمان میں اسے گاڑی کا کمپیوٹر بھی بولا جاتا ہے ایک اس کے اندر یہ الیکٹرک کمپوننٹ ہے اس کے اندر بیٹریز ہیں یہ اس کا چارجر آپ کو نظر آ رہے ہیں جو کہ دو سو بیٹس وولڈ کو کنورٹ کرتا ہے اور جو ہے گاڑی کو چارجنگ کرتا ہے دوسرا یہ الیکٹرک یونٹ ہے اور تیسرا آپ کو یہاں پر نیچے کنٹرولر اپنے ویورز نظر آ رہا ہوگا جو گاڑی کی ریورز فورورڈ گیرز کو کنٹرول کرتا ہے تو ٹوٹل یہ تین اس کے میجر الیکٹرک کمپوننٹ ہیں جس کے اوپر گورنمنٹ نے ریلیف روائیڈ کی ہے ان کے اوپر کسٹم ڈیوٹی کو ہٹا کے صرف ایک پرسنٹ کر دیا گیا ہے ان کے اوپر سیل ٹیکس کو ہٹا کے صرف ایک پرسنٹ کر دیا گیا ہے اور اس کے اوپر ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی کو بھی ویو آف کر دیا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری کاری کی اگر آپ بات کریں تو اس کے اندر آنے والے وقت کے اندر جب لوکل منفیکشنگ سٹارٹ ہوگی یہ تمام پارٹس لوکل پروڈیوس ہوں گے اور لوکل منفیکشنگ سٹارٹ ہوگی تو میں بھی ہماری کارس پروڈیکشن کے اندر ہمیں کچھ بینفیٹ ملے لیکن اس وقت جو ریلیف کی پولیسی مجھے نظر آ رہی ہے اس کے اندر کوئی میجر ڈیفرنس نہیں ملے گا ہمارا بھی اس وقت پلان یہ ہے کہ پاکستان اپنا ڈیلرشپ نیٹ وک بنائیں پاکستان کے جتنے بھی شہر ہیں وہاں پر ہمارے سری ایس ڈیلرشپ ہوں انیشلی ہم لاہور کراچی اور اسلام آباد کو فوکس کر رہے ہیں لاہور میں آلیڈی سگما موٹر سپورٹس موجود ہے راولپنڈی میں یونائٹل آٹو موٹر سپورٹس آلیڈی موجود ہے اور کراچی کے اندر ہم لوگ آلیڈی تین چار پارٹیوں کے ساتھ رابطے کے اندر ہیں تو انیشل فیس کے اندر ہم لوگ ان تین بڑے شہروں کے اندر اپنے ڈیلر پوائنٹ بنائیں گے اور اس کے بعد پورے پاکستان کے ہر شہر میں انشاءاللہ ہم اپنے ڈیلرز بنائیں گے لیکن ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہی ہوگی چونکہ یہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے تو ہم یہی چاہیں گے کہ ایسے ڈیلرز کے ساتھ کام کیا جائے جو کہ تری ایس سرویس پروائیڈ کریں یعنی کہ نہ صرف سیلز بلکہ سرویس اور سپیر بائیڈ بھی پروائیڈ کریں تو آنے والے وقت کے اندر آپ کو پاکستان کے ہر شہر کے اندر ہمارے تری ایس ڈیلرز نظر آئیں گے اور ہمیشہ کتنا یونائٹڈ آٹو موڈر سپورٹس اور سگما موڈر سپورٹس آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں سر کافی حد تک آپ نے ہمارے دیکھنے والوں کو مطمئن کر دیا ہے لیکن اب ان کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ یار اس کی قیمت کیا ہے اور اس کے اندر جو انٹریئر فیچرز ہیں وہ کیا آپ نے دیئے ہیں اس سوالے سے ذرا ان کی الجھن کو دور کیجئے جی اس طرح ہے کہ اس گاڑے کے پہلے فیچرز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ ایک الیکٹرونکل ہی پاور سٹرینگ اس کے اندر دیا گیا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر اوٹ کیلیس انٹری کی اپشن دی گئی ہے پاور وینڈوز کی اپشن دی گئی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر از ہیں تساکر پیلن skalائر کنڈیشنر کی اپشن دی گئی ہے اور پانچوں ویل اس کے جو ہے لائن ریمز دی گئی ہے یعنی کہ اس کے اندر جو سپیر ویل ہے وہ بھی جو ہے اس کو بھی اندر بھی اللائرم لگایا گیا ہے اس کے علاوہ فرنٹ کے اوپر اس کے ڈی آر ایل کی آپشنز دی گئی ہیں لی ڈی بیس لائٹس دی گئی ہیں پارکنگ سنسرز دی گئی ہیں اور بات کرتے ہیں اس کی پرائس کے بارے میں تو جو ہمارا بیسک موڈل ہے جو کہ الیکٹرک وائیکل یا ای وی جس کو بولا جاتا ہے اور اس کی پرائس ہے اٹھارہ لاکھ پچانوے ہزار اس کے بعد دوسرا جو ہمارا موڈل ہے جو اس کو ای وی ایس بولا جاتا ہے جس کے اندر الیکٹرک پلس سولر کی آپشن دی گئی ہے اس کی پرائس ہے انیس لاکھ پچانوے ہزار اور جو ہمارا ای وی ایس پریمیوم ہے جس کی ٹاپ سپیڈ بھی زیادہ ہے جس کی مائلیج بھی زیادہ ہے اور جس کی رینج بھی زیادہ ہے اور اس کے اندر نہ صرف ہم نے الیکٹرک ہے بلکہ سولر بھی ہے اور رینج ایکسینڈر بھی انسٹرال کیا گیا ہے اس کی پرائیس اکیس لاکھ پچیس ہزار روپے ہے اور اس بگاڑی کو بک کرنے کا پروسس یہ ہے کہ آپ یونائٹل آٹو موٹر سپورٹ سرکلر روڈ راولپنڈی یا سکمہ موٹر سپورٹ فیروزپور روڈ لاہور سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے نمبر نیچے دسکرپشن میں آپ کو دے دیے جائیں گے آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں اور 35 پرسنٹ اس کے اوپر ہم آپ سے ڈاؤن پیمنٹ لیں گے اور باقی پیمنٹ آن ڈیلیوری جو کہ سار سے آ پچھتر دن ہوگی سکسٹی تو سیونٹی فائیو ڈیز کے اندر ڈیلیوری دی جائے گی اور ڈیلیوری کے ٹائم آپ سے باقی پیمنٹ دی جائے گی نوچی ناظرین یہ تمہاری آج کی ویٹو جس پہ ہم نے آپ کو اس الیکٹرک کار کے حوالے سے مکمل انفرمیشن ہے ناظرین یہ گاڑی بڑی کمفرٹیبل ہمیں بھی ہوئی ہے جب ہم اس پر بیٹھے ہم اس میں سبر کیا اور آپ کو جب ہم اس کے مطالق مکمل انفرمیشن دی تو اب آپ کا کیا ذہن کہتا ہے یہ گاڑی آپ کو لینی جائے کی نہیں کیونکہ اگر آپ اس نہگائی سے اور پیٹرول سے بھی جات چاہتے ہیں تو میری معنی پہلے آئیے پہلے پائیے اور یہ گاڑی اپنے گھر لے جائیے تو جی ناظرین اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا تو یسکو اللہ ایک اور شیئر کرنا مطلب کریں گا تب تک کے لیے اپنے بیزمان مجھے پسند کریں جی اجازت اللہ حدیقہ